ہاں جی ویورز آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ساتھ چھپانے کا کہ ہم جو ہے چلے جائیں بچوں کو لے کے تو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی ویلکم ہو گیا جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آلیا ویلوگ پر پیارے ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ حفظ و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اسلام علیکم ہماری پیاری یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک 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 ہے اور ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں آمین سمجھ آمین ویورز میں موبائل اسٹرینڈ پر لگا دیتا ہوں تو پھر ہم آج کی ویڈیو بناتے ہیں جی تو پیاری ویورز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل میں جیسے ہی کام سے واپس آیا تھا تو اس سائیڈ والی میں دیوار بنانے لگ گیا تھا جو بارش کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی تو کل ہم نے ویلوگ بھی بنایا تھا ویلوگ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا جو ہم یہ دیوار بنا رہے تھے تو ویورز ہوا کچھ یوں جیسے ہم دیوار بنا کے فری ہوئے موہا دھو کے چار پائی پہ بیٹھے تو اس زمین کا مالک آ گیا اس نے آ کر کہا بھائی اب یہ کمرہ خالی کر دو کیونکہ ہم نے یہ کمرہ گرانا ہے گرانا کہ یہاں پہ پکے مکان ہم نے بنانے ہیں اور آپ ایسے محنت کریں گے اسے بنائیں گے ٹھیک کریں گے پھر بھی ہم نے توڑ دینا ہے تو آپ کا محنت کرنا بالکل فضول ہے آپ محنت نہ کریں یہ آپ کمرہ خالی کر دیں تو جیسے اس نے یہ بات کی مجھے تو اچانک ایسے ایک جھٹکہ سا لگا ہے تو ویورز میں نے اسے کہا بھائی آپ ہمیں تقریباً دس سے پندرہ دن کا ٹائم دیں انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ہمارا وسیلہ بنا دے گا تو ہم آپ کا کمرہ خالی کر دیں گے انشاءاللہ تو اس نے کہا بھائی دس سے پندرہ دن تو کافی زیادہ ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ کوشش کریں کہیں تو ویورز اس بات کی ہمیں کافی اٹینشن ہے کافی پریشانی ہے تو یہ بات جیسے ہی کل بیگم صاحبہ نے سنی تو یہ تو ادھر ہی پریشان ہو گئی اور ادھر اندر چلیے اندر آکے رونے بیٹھ گئی میں نے کہا رونے سے کچھ نہیں ہوتا آپ روئے نہ کریں پہلے سے بھی کافی مطلب وہ ہیں آپ تو خیر پچھلی بارشیں جو ہوئی تھی جن میں یہ ہمارا کمرہ ٹوٹا ہے تو ان بارشوں میں ادھر کا جو ایک لمبردار صاحب رہتا ہے تو میں نے اسے بات کی تھی میں نے کہا بھائی آپ ہمارے جا کے گھر والوں سے بات کریں وہ ہمیں گھر آنے دیں کیونکہ ادھر رہنا ہمارا مشکل ہے کافی زیادہ ان کا ایشو یہی ہے کہ وہ چینل چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہم چینل چھوڑ دیتے ہیں لیکن انہیں کہیں آپ ہم گھر واپس آتے ہیں ہمیں گھر واپس آنے دیں ہمیں کمرہ دے دیں کیونکہ ادھر کافی مشکل ہے رہنا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اگر زیادہ بارش آ جائے تو کمرہ گر بھی سکتا ہے اور پہلے سے بھی گر آ رہا ہے اور بھی گر سکتا ہے تو اس نے جا کے بات کی ہمارے گھر والوں سے تو ہمارے گھر والوں کا یہی کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ واپس آ جائیں وہ واپس آ جائیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں اس نے کہا ہے جی بھائی بولنے کیا شرطیں ہیں انہوں نے کہا ہماری شرطیں یہ ہیں ایک تو یوٹیوب چینل بھی چھوڑ دیں اس پہ کام نہیں کریں گے ویڈیو نہیں بنائیں گے تو دوسرا آ کے اپنا ادھر کمرہ بھی اور بنائیں اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کوئی بول چار نہیں رکھیں گے لینا دینا نہیں رکھیں گے کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا ہمارا تو اس نے کہا چلیں بھائی ٹھیک ہے میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں اس نے آ کے ہمیں یہ بات بتائی کہ بھائی ان کا تو یہ کہنا ہے یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ان کی یہ شرطیں ہیں کہ چینل بھی ہم چھوڑ دیں کمرہ بھی ہم اپنا جا کے بنائیں اور ہمارے ساتھ وہ بولنا چالنا بھی نہیں رکھیں گے لینا دینا بھی نہیں رکھیں گے کچھ مطلب اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ بلانا نہ بلانا وہ تو کسی کام کا نہیں ہے وہ تو بالکل فضول ہے وہ ہمارے ساتھ بولنا چالنا بھی نہیں رکھیں گے اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رکھیں گے اس کے بعد ہم چینل بھی چھوڑ دیں اور کمرہ بھی ہم خود جا کے اور بنائیں جو پہلے والا کمرہ ہے ہمارا وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر کیا فائدہ میں نے سوچا پھر تو بس ہم جیسے زندگی گزار ہیں اللہ وارث ہے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے اللہ پاک کو ان کوئی وسیلہ بنا دے گا اللہ پاک خیر کرے گا بس ہمارا تو یہی سوچ ہے ویورز کافی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارا تو یہی ٹکانہ تھا سر چھپانے کا اب انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ان کے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے اتنے دن ہمیں رہنے دیا یہ مطلب کمرہ دیا تو ان کے بھی کوئی غلطی نہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں ہم ویورز یہی بس پریشانی کھائی جا رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب کہاں لے کے جائیں ان کو ہاں جی ویورز آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا کوئی ٹکانہ نہیں ہے سر چھپانے کا کہ ہم چلے جائیں بچوں کو لے کے تو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کیا ہوا ہے رونا نہیں ہے رونے والا کام نہیں کرنا بالکل پیارے ویورز اس دن جیسے ہی مطلب اس نے آ کے یہ بات کی تو بیگم صاحبہ تو پریشان ہو گئی کہ آ کے ادھر رونے بیٹھ گئی تو اب بھی اس کا وہی حال ہے یہ دیکھیں چلی گے یہ رو رہی ہوگی باہر تو ویورز آپ نے بچ یہی دعا کرنی ہے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ہمارا فسیلہ بنا دے پیارے ویورز اس وقت اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ